بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں اس جزیرے کی جہاں سرخ شراب پی جاتی ہے جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں سیر ہوگی اسپین کے خوبصورے جزیرے ملورکا کی آج ہم آپ کو ملورکا کے بارے میں حیرانکو نقائق کے ساتھ ساتھ چندسی معلومات سے اگاہی بھی دیں گے جن سے یقیناً آپ تمام دوست لاعلم ہوں گے مگر ویڈیو کے آخر میں ہم آپ تمام دوستوں کے ساتھ ویزا پولسی کے بارے میں معلومات بھی شیئر کریں گے آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کا ایکن کو لازمی دمائیں تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں نیز ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولیے گا دوستو میں لورکا مغربی بحیرہ روم میں ایک ہسپانوی جزیرہ ہے جس کا تعلق بیلری جزیروں کے خودمقتار جزیرے سے ہے یہ جزیرہ یورپی یونین کا حصہ ہے اس جزیرے کا نام ایک پرانے لاتینی فکری انسو لامائر سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بڑا جزیرہ کیونکہ ملورکا تمام اسپین کا سب سے بڑا جزیرہ ہے اس جزیرے پر سات ہزار قبل مسیح سے انسان عباد ہیں اس جزیرے پر پچی سو سے زائد ریسٹورنانٹ پائی جاتے ہیں جہاں پر آپ کی خدمت میں خوبصورت تازہ سمدری غزہ چاولوں کے پکوان اور تاپس پیش کیا جاتا ہے بی سی این ملورکا کا سب سے بڑا نائٹ کلاب ہے جس کے پاس دنیا کی مشہور ترین فارم مشین رکھنے کا عزاز بھی موجود ہے دوزار گیرہ میں ملورکا حیرت انگیز سیرڈی رونٹانہ پہاڑی سسلے کو یونیسکو نے جسمانی اور ثقافتی امنیت کا حامل علاقہ قرار دیا اس کی بلند ترین چوٹی پیک میجر ہے ٹیلما میں متاثر کن لیسو گر جا گیا ہے ملورکا کی سب سے اہم ورسہ سائٹس میں سے ایک ہے یہ ایک بہت بڑا گرچہ گر ہے جو ایک ساپکا مسجد کے مقام پر بنایا گیا ہے ملورکا کا مستقل عبادی کا تقریبا نصف حصہ جزیرے کے دارہ حکومت پیلما میں رہتا ہے جو اسے ایک متحرک اور روہ مرکز بناتا ہے ملورکا پیشہ ورانہ تربیت اور ریسنگ کے لیے ہر سال دس ہزار سائیکل سواروں کا استقبال کرتا ہے یہاں ایک سال میں تین سو دن سے زائد دوب ہوتی ہے اور سال پر سال بھر کا اوستن درجہ حرار اکیس سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے دوستو بہت ساری فوجوں نے ملورکا پر حملہ کیا ہے سب سے مشہور حملہ آرگون حملہ تھا جو کہ آرگون کے شاہ جیمز اول نے کیا تھا جس نے پندرہ سو گھوڑوں اور پندرہ ہزار آدمیوں کے ساتھ اس جزیرے پر حملہ کیا انگریزی کے بہترین شائر اور ہر وقت کے بہترین سکالرز میں سے ایک رابرٹ کبرس بھی اس جزیرے پر انگلینڈ سے آنے والے پہلے غیر ملکی آبادکاروں میں شامل تھے انہوں نے ملورکا کے مشہور گاؤں دہی میں آباد ہونے کا انتخاب کیا یہ جزیرہ دنیا کی خوبصورت اور عمدہ چکنے والی شراب کے لیے مشہور ہے یہاں سرخ رنگ کی شراب کی مختلف اقسامات پیش کی جاتی ہیں ملورکا اینسا احمداز کا گھر ہے جو ایک مشہور مقامی پیسٹری ہے جو کہ صرف اس جزیرے پر ذستیاب ہے ملورکا میں اوستن عمر 33 سال اکارڈ کی گئی ہے جو کہ انتہائی کام ہے تین ہزار چھ سو تین مربع کلمٹر کے رکبے برمہیت ملورکا کا جزیرہ بلاریک کا سب سے بڑا جزیرہ ہے سیاحت جزیرے کی کل معاشی پیداوار کا پجتر فیصد بناتی ہے دوہزار سولہ تک تین لاکھ ساٹھ ہزار زائرین نے اس جزیرے کا دورہ کیا تھا یہاں زیاتر سیاہ جرمنی اور برطانیہ سے آتے ہیں اس جزیرے پر بولی جانے والی بنیادی زبان کیٹلان ہے اس جزیرے کے اگر جھنڈے کی بات کی جائے تو جھنڈا بلکل سپین جیسا ہے مگر جھنڈے کی ایک سائٹ پر یا موجود مشہور مندر کی شکل بھی بنائی گئی ہے جو اس جھنڈے کو سپین کے جھنڈے سے مختلف بناتی ہے یہاں ہائی ایس پوائنٹ ستہ سمندر سے چودہ سو پنتالیس میٹر کی بلندی پر واقع ہے یہاں ٹوٹل پاپولیشن آٹھ لاکھ چینوے ہزار اٹھتیس افراد ہے جو کہ دوہزار انیس میں ریکارڈ کی گئی تھی یہاں پر اگر پر کیپٹا جی ڈی بی کی بات کی جائے تو اس اس لینڈ کی پر کیپٹا جی ڈی بی اکتیس ہزار چار سو اکانوے ڈالر ہے یہاں ڈرائیو رائیڈ سائیڈ ہے یعنی کہ گاڑیاں روڈ پر دائیں جانب چلتی ہیں اور سٹیرنگ بائیں جانب ہوتا ہے اگر یہاں پر کالنگ کوٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر کالنگ کوٹ پلس نو سو اکتر ہے یعنی کہ اگر ہمیں اس جزیرے پر کسی سے بات کرنی ہو تو ہمیں اس کے نمبر کے ساتھ پلس نو سو اکتر لگانا پڑے گا اسے یہاں کے ایریا کوٹ کا عزاز بھی حاصل ہے یہاں پر کرنسی کا عزاز یورو کو حاصل ہے جبکہ ایک یورو پاکستانی ایک سو ستاسی شارعہ سنتیس رپوں کے برابر ہے اگر اسے انڈین فویز کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک یورو انڈین ستاسی شارعہ زیرو پانچ رپوں کے برابر ہے دوستو یہاں پر شادی کرنے کے لیے اٹھرہ سال کا ہونا لازمی ہے دوستو اگر یہاں پر ہم اس جزیرے کے ویزا کی بات کریں تو یہاں کا ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے سپین کا ویزا حاصل کرنا پڑے گا آپ سپین کا ویزا حاصل کرنے کے لیے مختلف ویب سائٹس کو ویزٹ کر سکتے ہیں جن میں سے پاک.بلیس سپین.ویزا.کوم بھی ہے جہاں پر جانے کے بعد آپ تو قریباً ویزا پولسی کی تمام تر معلومات حاصل کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ٹورس ویزا اور دیگر ویزے کی شرائط کے بارے میں معلومات بھی دی جائے گی مگر مجودہ ہنگامی صورتحال کی وجہ سے شاید پین کا ویزا حاصل نہ کر سکیں اور ویزا پولسیز کو بھی سخت کر دیا گیا ہے تو دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی امید کہتا ہوں تمام دوست آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل تاکی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کے ایکن کو لازمی دبائیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں نئے سے ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت پھولئے گا ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان